دلیتوں کی اور آزادی کے سلاقے کو ترقی سے محروم رکھا گیا وہاں کی ایک لڑائی جو بیرستر استودین اویسی صاحب نے شروع کیا اس سے لڑائی کو ان لوگوں نے کمزور کیا ہے اور دھوکا دیا ہے ان لوگوں نے دھوکا دیا ہے بلکہ سیمانچل کی وہ غریب اور محروم جنتہ جو انصاف کی طلب کے لیے امائیم کا جھنڈا اٹھایا تھا ان کو کوٹ دے کر جتایا تھا اس جنتہ کو دھوکا دیا ہے وہ کون ہیں وہ غریب ہیں کسان ہیں مزدور ہیں پردیسی مزدور ہیں سہلاب سے پریشان حال لوگ ہیں انپڑ لوگ ہیں دھوکا دیا ہے میں سمجھتا ہوں میر جعفروں کے ساتھ ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ راجت جیسی پارٹی جو کبھی مائی سمی کرن کی بات کرتی تھی اقلیتوں کی بسیس کر مسلمانوں کی بڑی بات کرتی تھی اور آج اقلیتوں کے درمیان میں پارٹی اٹھ کر آئی ہے اقلیتوں کی آبادی سے اٹھ کر آئی ہے الف سنچک لوگ جیت کر آئے وہ توڑنے کا کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس کیوں بڑی قیمت چکانی پڑے گی کبھی مائی کہتے تھے آج وہ یہ ٹو جڈ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے بیہار میں مائنٹی لوگوں کے لوگوں کو جتنی آستہ جوڑی ہے امائیم سے اس آستہ کو ختم نہیں کر سکتے تھے بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں ایک ٹوٹا تھا تو پانچ لے کر آیا تھا آج چار ٹوٹے ہیں تو چوبیس لے کر امائیم آئے گی اور ایسے لوگوں کو بھی دھول چٹانے کا کام کرے گی اس سے ہماری پارٹی میں کوئی گھبرہات نہیں ہے جانے والے چلے گئے لے جانے والے لے کے چلے گئے میر جعفر کا کرداج اس نے ادا کیا کیا اور جن لوگوں نے اقلیتوں کو جن لوگوں نے اقلیتوں میں گجرات گردن کاتی ہیں جن لوگوں نے باربری مجید توڑی ہے اقلیت کے لوگوں نے ایسے لوگوں کو ماف نہیں کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آقلیت کے لوگ آقلیت کی ایک اٹھتی بھی طاقت کو جن لوگوں نے توڑا ہے اس کو بھی معاف نہیں کریں نہیں میرے کنٹرول کا معاملہ یہ ہے یہ پولیسیہ معاملہ نہیں ہوتا ہے کنٹرول ہے ان کو اتنی آزادی ملنی چاہیے سوچ سمجھ کی آزادی ملنی چاہیے جو بھی بندن یہاں پر ہوتا ہے نیتک بندان ہوتا ہے اور نیتک بندانوں کو توڑنے والے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے پارٹی ہوتے ہیں اس چیز کا اسٹینڈ نہیں لیا ہمیسے آقلیتوں کا اسٹینڈ لیا دلیتوں کا اسٹینڈ لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے اجلاس جتے سیسن ہوئے ہیں گواہ ہوگا کہ آقلیتوں اور پچھلوں کے جتنے مددوں کو اور سیمانچل کے جتنے مددوں کو ایمائیم نے مضبوطی سے اٹھایا ہے اور تمام تر بیدھائکوں کو جو حصے دار بنایا ہے تمام تر بیدھائکوں کو جو بولنے کا موقع دیا ہے جو پرامرز کیا ہے دوسری پارٹیوں میں گئے ہیں ہم لوگ رہے بھی ہیں دوسری پارٹیوں میں حیثیت ہے تلوہ چاٹنے کی ایمائیم ہے جو مان سممان کی بات کرتی ہے اگر کچھ لوگوں کو ایسا ہی معاملہ ہے سیمانچل کا بکاس کیوں نہیں ہوا سیمانچل سے اسی نیچر کے لوگ جیت کر آئے جو پارٹی کا تلوہ چاٹتے رہے اور سیمانچل کے مدے کی لڑائی نہیں لڑے یہ ایمائیم ایمانداری کے ساتھ سیمانچل کے لڑائی لڑتی ہے اور اختول ایمان کھڑا ہے میں دعا کرتا ہوں آپ کو مجھے کس کی ہمت ہے مجھے کس کی ہمت ہے میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی راجنی تک دل نے جنم نہیں لیا ہے جو اختول ایمان کے ایمان کا خریدہ نہیں کرتا ہے کہنے کو کوئی لفنگا کسی کو اگر اشارہ کر دے تو کیا اس چینڈ الگ نہیں ہے سمال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کے پیچھوں کے لئے جو بات ہم نے کی ہے سیمانچل کے حق و انصاف کی ہم نے بات کی ہے سیمانچل میں وہ تمام تربیدہائک جن کی بستیاں کٹ رہی ہیں جا سیلاب کا کہار ہے جا پل نہیں بنا سرک نہیں بنا اسکول نہیں بنا ہوتپیرل نہیں بنا روزگار کا موقع نہیں آیا وہ اس چینڈ کوئی ساتھ جیا کیا اس چینڈ میں ایمائیم سب لوگ ساتھ تھے کیا دوسری پارٹیاں تھی کیا ہاں جو کومن معاملہ تھا ابھی معاملہ آیا اگری پچھ کا اگری پچھ کا معاملہ کومن ایسو ہے کومن ایسو میں ہم نے بھی پارٹی کا ساتھ جیا لیکن جہاں تک سیمانچل کے مدھے رہے ہیں سیمانچل کے مدھے میں پارٹی کبھی پیچھے نہیں رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کسی پارٹی نے سیمانچل کے اتنے وقالت نہیں کی ہے جتنا آل پہودی میں ایمائیم نے کی بھائی یہ مونگری لال کے سپنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیچاروں کی لڑائی لڑنے والے آسرباد کی راجنیتی نہیں لڑنی چاہیے اب یہ امید پالتے ہیں ان سے پوچھے لیکن میں جنتہ کی لڑائی لڑتا ہوں سڑک سے سڑن تک سڑک میں ہماری لڑائی اور مضبوط ہوگی سڑن میں بھلی ہماری سنچا گھٹی ہے ہم سڑن کے سنچا گھٹنے سے نہیں گھبڑا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیہار کی جنتہ اس حادثے سے اور رییکشن کے ساتھ آپ کو مہا گھٹوندن کے فولڈر میں رہنا چاہیے تھا یہ محسوس ہو رہا مہا گھٹوندن کے فولڈر مجھے کسی کے فولڈر کی ضرورت نہیں ہے میں منترالے کا خواب بھی نہیں دیکھتا اور میں کوئی اپنی ذاتی فائدے کے لئے راجنیتی بھی نہیں کرتا میں تو سریمانچل کی لڑائی لڑنے آیا ہوں بیہار کے دبے کچھ لئے عقلیتوں کی پچھروں کی سوسیتوں کی بنچیتوں کی آواز بن کر آیا ہوں مجھے خسی اور پرسنسائسی میں ہے کہ میں ان کی آواز بن سکو منترالے کی بھی آفر تھے مجھ کو ایسی چیزوں کو پاؤں کے ٹھوکر میں رکھتا ہے اختور ایمان اور یمائیم بھی رکھتی ہے ہمارے جو راستیت دیکش ہیں انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کو آرے آنے نہیں دیا ہمیں سے سچائی اور حق کی بات کی ہے اور میں اس کا سپائی ہوں پوری تمانائی کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ ان حادثات سے بھی اس طوفان سے بھی ہمارے ارادے اور عزم کا جو درخت ہے وہ ہلنے سکتا ہے کس کو دوسی مان رہے ہیں دوسی دونوں ہیں دوسی دونوں ہیں ٹوٹنے والے بھی دوسی ہیں آپ کو اندیسہ نہیں تھا کہ پہلے سے وہ سمپڑ کرتے یہ باتیں تو اگر دیسہ کرتا بھی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں بھاگنے والی کوئی پکڑی ہے جو اس کو باندھ کے رکھیں کہ آپ انسان تو بیچاروں سے بندہ با رہتا ہے اگر جن لوگوں نے بیچاروں کا تیاغ کر دیا ہو اس کو باندھ کے نہیں رکھا جا سکتا اس پر ارجیڈی میں جاک ان کو کیا فائدہ نہیں لے گا بلکل بلکل میں نے یہاں کی خبر دی ہے اور انہوں نے کہا ایک سے گھردنے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اور جو زندہ تحریکیں ہوتی ہیں یہ اس قسم کے حالات آتے رہتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے سیلاب میں خاصو خاص آگ بہ جاتا ہے اور جو مضبوط پہاڑ ہوتا کھڑا رہا ہے مہاراست کے بعد بیہار میں بھی کھیل ہوگا کیا اس کھیل کی بعد ان کو کہیے وہ کھیل کا جو تماشا دیکھا وہ امید باندھے ہوئے ہیں مہاراست میں جو ہوا غلط ہے اور مہاراستہ کے کھیل کو جو لوگ غلط کہہ رہے ہیں وہ بھی یہاں خود غلط کر رہے ہیں بہت بہت شکر